شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رزوان حاشمی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں آزاز ذرائب لاح کے اہم کردار پر پختہ یقین رکھتی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی دانش مندانہ خارجہ اور معاشی پولیسیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص میں نمائی بہتری آئی ہے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیاں بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے اسلامی تعاون تنظیم نے سعودی عرب کے اس بیان کی حمایت کی ہے جس میں سعودی عرب کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کی مضمت کی گئی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ابو زہوی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں تعاون کیا ہے انہوں نے آج صبح ایک ٹوئٹ میں امید ظاہر کی کہ اس سے گزشتہ تین اشروں سے مسائل کا شکار دلیر افغان عوام کے مسائل حل ہوں گے اور وہاں امن کی راہ ہموار کی جا سکے گی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل کے فروغ کے لیے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہر اقدام کرے گا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت بیرون ملک پاکستان کا تشخص بہتر بنانے اور عوام کے سامنے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاگر کرنے میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں ایک آزاد فعال اور ذمہ دار ذرائع بلاہ کی اہم کردار اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ خارجہ پولیسی اور اقتصادی شعبے میں حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں دنیا میں پاکستان کا تشخص بہتر ہوا ہے آج اسلام آباد کے ایوان سنت و تجارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ نے افغان طالبان سے باتشیت میں اصولت فرام کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اقتصادی بوران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقتامات شروع کیے گئے ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ سیول سرویسیز کے تربیتی اداروں کو عوام کی خدمت کے لیے افسروں کی استعداد کارمہ اضافہ پر خصوصی توجہ کے ساتھ جدید دور کے تقاظوں سے ہم آہنگ میاری تربیت یقینی بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف کورنرز کے علاقہ کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اخراجات میں کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہیے صدر نے آج اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم بیرسٹر سلطان محمود جودری سے ملاقات میں کہا کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منصفانہ جید و جہود میں ان کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت چاری رکھے گا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے اور حقام متحدہ کی سلامتی کانسل کی غراردادوں اور کشمیری عوام کی امانگوں کے مطابق دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے بریٹش ائرویز نے دس سال کے بقفے کے بعد پاکستان کے لیے اپنی پروازیں پھر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اعلان پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر تھامس ٹیو نے آج اسلام آباد میں تجارت کے بارے میں وزیراعظم کے مشہیر عبدالعزاق داؤد اور بینوں نے مقیم پاکستانیوں کے لیے وزیراعظم کے معاوین خصوصی سیز الفکار بخاری کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف خفور نے کہا ہے ایک ملک میں امن و استعقام کی بحالی کیلئے پاکستانی قوم اور سیکلٹی فورسز کی برسوں سے جاری کوششوں کے سمرات مل رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک ٹویٹ میں پاکستان میں پروازوں کا سلطلہ بحال کرنے پر بریٹش ائرویز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا داخل آمور کے وزیر مملکت شہر یار خان نافریدی نے واضح طور پر کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنانے والی ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کاربائی کی پیچاری رہے گی آج پولیس لائن اسلام آباد میں ایک تقریب سے کتاب کرتے بننے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں جن کی بیڈیا کے جدید آلات تک رسائی ہے اور منشیات فروشوں کا شکار بن رہے ہیں اسلامی تعاون تنظیم نے امریکہ کی سینٹ کے حالیہ موقف کے حوالے سے سعودی عرب کے مضمتی بیان کی حمایت کی جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے داخلی معاملات میں مداخلت اور اس کی خودمختاری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تنظیم کے سیکریٹی جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد ال اشمن نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب عالم اسلام کی اجتماعی آواز کا نوائندہ ہے اور اسے امت مسلمہ میں خصوصی مقام حاصل ہے اوائی سی کے سیکریٹی جنرل نے امریکی سینٹ کے بعد ارکان کی ذاتی خواہشات کی مضمت کی جو خطے کے عدم استقام اور درشتگرد گروپوں کی حوصلہ ضائق کا موجب بن سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر